ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس پین نائن نیوز آزم خان کی رہائی ہو چکی ہے آزم خان جیل سے باہر آ چکے ہیں آزم خان آزم خان کو لے کر کے لگاتار اپ ڈیٹس بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن ان کے پریوار کی طرف سے جو سب سے بڑا بیان آیا ہے وہ آیا ہے ان کی پتنی تنزین فتیمہ تنزین فتیمہ ان کی پتنی ہیں جن کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کئی بڑے خلاصے کی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیان میں کیا کچھ کہا وہ بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن پہلے آپ کو بتا دے کہ آزم خان کو لے کر کے جو بڑے بڑے اپ ڈیٹس سامنے آ رہے تھے اس میں آزم خان کو لے کر یہ سب سے بڑی خبر یہ سامنے ہے کہ آزم خان سب سے پہلے ایک پور ویدھائک سمانزادی پارٹی کے پور ویدھائک کے پاس ملنے جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتے ہیں انہیں سی آف کرنے کے لیے انہیں لینے کے لیے شپاہ لیادہ پہنچتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ آزم پہنچتے ہیں لیکن اکھلیش شیادہ وہاں سے نظارت نظر آتے ہیں اکلیش شیادہ کو لے کر کے اس کے ساتھ ساتھ آزم خان کی رہائی کو لے کر کے ان کی پتنی نے کیا کچھ کہا ہے چلی آپ کو سنواتے ہیں آج آزم خان کو سپریم کورٹ سے دمانت ملی ہے جو مقدمہ درجوات آباد میں اس کو لے کر کیا کہیں گے آخر میں جا کر سچائی کی جیت ہوئی ہے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی تو کتنے دن کے بعد رہائی مانتے ہیں تقریباً ڈھائی سال کے بعد رہائی ہو رہی ہے تو اس کو سپریم کورٹ کے فیصل لو کیا مانتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہائی کورٹ نے بھی دیکھیں سپریم کورٹ نے زمانت دی ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے آزم صاحب کے ساتھ انصاف کیا ہے اور اس سے پہلے سپریم کورٹ نے یہ بھی دیکھا تھا سنگیان لیا تھا اس بات کا بھی کہ ایسی کونسی بات ہے کہ ایک زمانت ہوتے ہی فوراں دوسرا مقدمہ لگ جاتا ہے تو اسے انصاف کی جیت مانتی ہوئی ہے ہاں بالکل انصاف کی سچ کی جیت ہے سچائی کی جیت ہے اچھا پارٹی کا جو رویہ رہا ہے جس کے سمرتگوں میں ناراض کی تھی اس میں اب کس طرح کا رویہ رہے گا یہ تو آزم صاحب آ کر خود بتائیں گے سمرتگوں میں تھی ناراض کی تھی ناراض کی تو اب بھی ہے سمرتگوں میں آپ کیا مسئل کر رہی ہیں اب آزم صاحب آ جائیں ایک دو دن میں خود آ جائیں گے تو وہ خود ہی بتائیں گے تو سنا آپ نے آزم خان کی پتنی کا بہان جہاں اس صاف طور پر کہہ رہی ہیں کہ ان کے پریوار کے لئے کہیں نہ کہ یہ خوشی کا موقع ہے کہ قریباً دھائیس سال کے بعد یعنی ستائیس مہینے کے بعد آزم خان جیل سے اس وقت باہر آ چکے ہیں اور آزم خان کے جیل سے باہر آنے کے بعد کہیں نہ کہ ان کے پریوار میں خوشی کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ آپ کو بتا دے کہ آزم خان صرف اب انترم زمانت پر باہر ہیں ابھی انہیں ریگولر بیل ملنی باقی ہے کبھی بھی ان پر تروا لٹک سکتی ہے لیکن جس طرح سے اتنے وقت بعد وہ اپنے پریوار سے مل پائیں ہیں اس کھلی ہوا میں سانس دے پائیں ہیں آزادی ان کو مل پائی ہے یہ کہیں نہ کہ ان کے سمرتوں کے لئے ان کے پریوار کے لئے بہت ہی خوشی کا موقع ہے لیکن راجنی تیویز پر جم کر کی جا رہی ہے اور اکلیش شادف پر لگاتار ان کے بھی پکشی دل حملہور ہوتے نظر آ رہے ہیں اکلیش شادف کے لئے مشکلیں بڑھ رہی ہیں اور آزم خان جب جیسے جیل سے باہر آ چکے ہیں اکلیش شادف کے لئے ایک منٹ کا اٹھنا بھاری ہوتا نظر آ رہا ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ ایسی تمام بڑی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں سپین نائن نیوز نمستار